بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہٹ سٹوری میں ایک بہت ہی زبردست خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں تیل اور گیس کی بڑی کمی ہے لیکن یہاں پہ ایک قدرت کا کارنامہ دیکھیں کہ یہ تو اچھی خبر ہوئی کہ تیل اور گیس کے زخیر ملے ہیں لیکن یہ ملے کس طریقے سے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس تفصیل کے ساتھ جی ناظرین بابر افتخار وڑائد جو کہ او جی ڈی سی ایل کے منیجر ہیں انہوں کی طرف سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز میں یہ خوش خبری سنائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئل اینڈ گیس ڈیویلمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ جو کہ پاکستان کی صفحے اول کی کمپنی ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج اور لندن سٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہے کمپنی نے گزشتہ ایک برس کے دوران تیل و گیس کی مجموعی پیداوار میں خاترخواہ اضافے کو ممکن بنایا ہے جس سے نہ صرف توانائی کے میدان میں دور رس نتائج برامد ہوں گے بلکہ اس سے قومی خزانے پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے اس وقت پاکستان میں حاصل ہونے والی تیل و گیس کی کل پیداوار میں سے او جی ڈی سی ایل کا کل حصے کا 48 فیصد خام تیل 27 فیصد گیس اور 37 فیصد ایل پی جی کے ساتھ تیل و گیس کی پیداوار میں سب سے آگیا ہے 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونی والی سہمائی کے دوران او جی ڈی سی ایل نے تیل و گیس کی مجودہ پیداوار میں ریکارڈ اضافے کا سنگے میل عبور کیا ہے اور اس عرصے کے دوران اضافی 2666 بیرل یومیا تیل 82 ملین سٹینڈر مقاب فیٹ گیس جبکہ 77 میٹرک ٹن یومیا لپی جی کو مین نیٹورک میں شامل کیا گیا ہے اس قلیل عرصے کے دوران او جی ڈی سی ایل نے نہ صرف نئے کوئیں سے پیداوار حاصل کی بلکہ پہلے سے پیداواری کوئوں کی استعداد کو بھی بہتر بنا کر پیداوار میں اضافہ کیا ہے پریس ریلیز میں جاری کیا گیا ہے اداد و شمار کے مطابق او جی ڈی سی ایل نے نئے кہئیں 1566 بیرل اضافی تیل جبکہ 70 ملین مقاب سٹینڈر کیوبک فیٹ اضافی گیس حاصل کی اور 11 ملین مقاب سٹینڈر کیوبک فیٹ گیس دیگر کافشوں سے حاصل کی گی او جی ڈی سی ایل نے سردیوں میں گیس کی قلت کو مدے نظر رکھتے ہوئے الپی جی کی پیداوار میں بھی اضافے کو ممکن بناتے ہوئے 77 میٹرک ٹن یومیا اضافے الپی جی کو سسٹم میں داخل کیا ہے پاکستان بھار میں نئے کوئیں کھوڑ کر مختصر کلیل مدت میں تیلو گیس کی پیداوار میں کیا جانے والا یہ خاطرخواہ اضافہ او جی ڈی سی ایل کی قیادت منیجنگ ڈریکٹر سی ای او او جی ڈی سی ایل اور ان کی ٹیم کی شبانہ روز محنت کا سمر قرار دیا گیا ہے اور مزید تفصیل کچھ اس طرح سے ہے او جی ڈی سی ایل انتظامی اور انجینئر نے اس عرصے کے دوران سانڈ کونہ نمبر ایک سانڈ کونہ نمبر دو ٹنڈو اللہ یار ساؤتھ ویسٹ ویل نمبر ایک توقبالہ ویل نمبر ایک نشپا ویل نمبر دس منجیر یو ویل نمبر ون قادرپور ویل نمبر دس امیر ویل نمبر ایک قادرپور ویل نمبر ففٹی تھری قادرپور ویل نمبر سولہ قادرپور ویل نمبر سترہ دارو ویل نمبر ایک پساکھی ڈیپ ویل نمبر چھے پساکھی ویسٹ ڈیپ ویل نمبر دو کھود کر جبکہ نشپا کمپریشن پروجیکٹ کی کمیشننگ کی بدولت تیلو گیس میں اس قدر اضافے کو ممکن بنایا ہے واضح رہے کہ نئے کھو دے جانے والے یہ کوئیں اور تیلو گیس میں یہ اضافہ نہ صرف کمپنی اور ملکی پیداوار کے نیٹکورک میں ہائیڈرو کاربن میں اضافے کا باعث بنے گا بلکہ اس سے درامداد کے متبادل کی صورت میں قومی خوزانے کو بھی خاطر خواب بچت حاصل ہوگی علاوہ اضافے تیلو گیس کی پیداوار میں اس اضافے سے گھرلو سارفین اور سنت کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی ناظرین یہ جو خبری میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی اس بارے میں جو مصدقہ ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والے نے اس کی جو ہے اوجی ڈی سی ایل کو خط کے ذریعے اس نے اپنے بچے سے یہ خاطر لکھوایا تھا اوجی ڈی سی ایل کو کہ یہاں پہ تیلو گیس کے ذخائر موجود ہیں افتدائی طور پہ اوجی ڈی سی ایل والوں نے وہاں پہ اپنا جو مشینری جو ہے وہاں پہ بجوائی اور جس کے بعد یہ تصدیق ہوئی اور پھر یہ اتنے بڑے ذخائر ملے جو آج ملک و قوم کے کام آئیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ